تگو تو ہر لحاظ سے ہونی چاہی ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے ایکشن سپیکس مچ لاؤڈر دن دا ورڈز بہت سینئر وزیر کہے نہیں پانچ سال اندر رکھنے عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں پچھلے ایک سال سے وہ آج بھی اپنی پرنسپس کی اوپر کھڑے ہوں گورنمنٹ اپنا بولے گی میری چیز چوری کرتے ہیں آپ اور مجھے کہتے ہیں اس چوری والی شدہ چیز کی بات مت کرو اس سے آگے چل جو سیم ٹائم جہاں پہ وزیراعظم یہ آفر دے رہے ہیں دوسری طرف رانہ صاحب دمکی بھی دے رہے ہیں کہ جناب ہم دوبارہ اندر بند کر دیں گے مسئلہ یہ کہ آج ویسے وزیراعظم صاحب نے بڑا سچا جیسٹر دکھایا علی بخاری صاحب وہ گئے انہوں نے ہاتھ ملایا اور آپ کے تمام جو لیڈرشپ ہے پارلیمنٹ کے اندر ان سے ہاتھ ملایا اور صرف یہی بات کی اور یہی بات انہوں نے کی تو میرے خیال میں اس میں تو ایک پوزیٹیو آپ کو سگنل نظر آنا چاہیے بہت شکریہ آثر بھئی ایکشلی جی میں تو ایک چیز پہ کونونسٹ ہوں گفتگو تو ہر لحاظ سے ہونی چاہیے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب پولیٹیکل وزیڈم پریویل کرتا ہے جہاں پولیٹیکل ایمپورٹنس ہوتی ہے جہاں پولیٹیکل ویژن ہوتا ہے تو وہاں پولیٹیکل گفتگو بھی ہوتی ہے بٹ پولیٹیکل گفتگو نمبر ون نمبر ٹو چیز یہ ہے کہ جو آپ نے پرائیم میریسٹر صاحب کی بات کی میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ بڑی سیدھی سی بات ہے اب بات یہ ہے کہ ایک سیٹ پرائیم میریسٹر صاحب کی کیابنٹ کا بہت سینئر وزیر کہے نہیں پانچ سال اندر رکھنے دوسرا ان کا بہت سینئر وزیر کہے یا ایس ای پی ایم کہے وہ کہے کہ نہیں جی ان کے پر اور مقدمے بان جائیں گے تو مطلب آپ جس در ایکشن میں چال رہے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں یہ نہیں یہی چیز نہیں چال رہی ہے نمبر ٹو آپ کے پوائنٹس بھی چلیں گے نا آپ آپ نے گفتگو کرنی ہے گفتگو سٹارٹ کہاں سے کریں گے سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا منڈیٹ منڈیٹ میں نے ابھی جدون صاحب نے بات کی دوہ داٹھارہ کی الیکشن کتنی ابجیکشن پیٹیشنز اور کتنی جو ہیں آپ کی ازرداریاں الیکشن کی جو ہیں وہ فائل ہوئی تھی چودہ بھی نہیں تھی اب بھی مور دن ہنڈرٹ پڑی ہوئی ہیں آپ کی اور فارم فورٹی فائب اٹھا کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں بیٹھا ہوں میں اس کے اندر چل رہا ہے نظام ایسے نہیں ہے دوہ دہ تیرہ میں اگر دھرنا آیا بھائی نے بات کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو گراس روٹ لیبل کی پارٹیز ہوتی ہیں ان کا سب سے زیادہ فوکس ہی گراس روٹ لیبل کے لوگوں پہ ہوتا ہے چاہے وہ دلفکار علی بھٹو چاہے وہ بین ازیر بھٹو چاہے وہ عمران خان صاحب کیونکہ آپ ماسز کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں یہ میرا ایک ایڈیولوجی ہے میں پی ڈی آئی کا ورکر ہوں یہ میرے لیڈر کی ایڈیولوجی ہے کہ وہ روڈ پر بینا پسند کرے یا پرائم منسٹر اس میں جانا پسند کرے یہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے نمبر تھری آپ کا ایک ایشو ایسا بن چکا ہے کہ جس کو بیٹھ کے حل کرنے کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے چلا دیں اکانومی دوہزار بائیس میں آئی تھا یہ بڑی آلا بالا فازل قسم کی کیابنٹ آئی تھی تجربہ کار ترین لوگ آئی تھے ٹھیک ہے ٹھونٹی ٹو سے آج تک وہی لوگ بیٹھے ہیں کیرٹیکر میں بھی وہی لوگ بیٹھے ہیں منسٹریز میں بھی وہی لوگ بیٹھے ہیں صرف چینجز کیا ہوئیا ایک منسٹریز دوسرے میں چلے گئے وہی پرائم منسٹر آج بھی بیٹھے ہوئے وہی پیپلز پارٹی آج بھی کونسٹیوشنل سیٹ پر بیٹھے ہوئے ملک کو کیا ملا عمران خان صاحب تو جیل میں ہے پچھلے ایک سال سے اور عددت کے کیس میں جیل میں ہے ظلم تو یہ ہے نا اور اس کے بعد منسٹرز کہتے ہیں کہ جی آپ باہر آئیں گے تو اور کیسید ہو جائیں گے ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں چلتے سو انٹل ان انلیس آپ منڈیٹ کی بات نہیں کریں گے خان صاحب تو آپ نے سال اندر رکھ لیا نا کوئی کہتا ہے چھ دن رہیں گے کوئی کہتا ہے دس دن رہیں گے آپ نے دیکھ لیا کہ وہ آج بھی پرنسپلی سٹرونگ آدمی ہے وہ آج بھی اپنی پرنسپلس کی اوپر کھڑے ہو لیکن کیا گورنمنٹ اپنا بولے گی میری چیز چوری کرتے ہیں آپ اور مجھے کہتے ہیں چوری والی شدہ چیز کی بات مت کرو اس سے آگے چلے جو ایسے تو نہیں ہو سکتا